اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو آپ سب ٹائٹل سے آپ کو ویڈیو کا پتہ لگ تو گیا ہوگا ویسے بھی کافی عرصے بعد ریل می نے پاکستان کی مارکٹ میں ایک نیو فون لانچ کیا ہے ہے تو یہ بجٹ سیریز کا فون لیکن فیچر سے بھرپور ہے اور جیب پہ ہلکا تو آئیں اس کے ان باکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ملتا ہے ہمیں اور پھر فیچرز بتاتا ہوں میں آپ کو اس کے ویسے بھی ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لینا اور ساتھ نوٹفکیشن بھی آن کر لینا تاکہ آئندہ آنے والی ہر فون کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں فون کے باکس کو دیکھیں تو ایک ٹپیکل ریال می باکس ہے میرے پاس ویڈینٹ 4GB 64GB روم والا ہے جبکہ اس میں 128GB روم والا ویڈینٹ بھی آتا ہے باکس کی بیک پہ کچھ فیچرز ہائلیٹڈ دیکھنے کو ملیں گے جس میں ہے 33 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کے ساتھ 5000 ایمی ایج کی بڑی بیٹری 50 میگا پکسل کا اے آئی کیمرہ اور 6.74 انچز کا 90 ہرٹس ڈسپلی اور سلم ڈیزائن باکس اوپن کرتے ہیں تو اب یہاں سب سے اوپر ایک منی باکس میں آپ کو سب سے پہلے ملے گا سیم ایج ایکٹنگ ٹول ساتھ کچھ پیپر ورک اور سموکی ڈارٹ کلیر ٹی پیو کیس نیچے فون مل جائے گا آپ کو جسے ابھی ہم سٹہر کے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ موجود ہے 33 وارٹ کا فاسٹ چارجنگ اڈاپٹر ان دا باکس اور ایک یو ایس بی ٹائپ سی کیبل فون ایک ایکسٹرا ریپنگ میں ہے اور یہ کلر جو میرے پاس ہے اسے ریالمی نے منٹ گرین کا نام دیا ہے اور مجھے کافی یونیک لگا ہے یہ جبکہ آپ کے پاس کاربن بلیک کلر کی آپشن بھی موجود ہے جو مجھے اس سے زیادہ بہتر لگی آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتانا مجھے کیسا لگا آپ کو یہ منٹ گرین کلر فونٹ ارن آن ہو گیا ہے اب تو ہم بات کریں گے فیزیکل اوورویو کی باٹم پہ ملتا ہے آپ کو سپیکر ریڈل چارجنگ پورٹ مائک اور ہیڈ فون جیک رائٹ سائٹ پہ آپ کو والیم راکرز اور پاور بٹن مل جائے گا جس میں فنگر پرنٹ سینسر بھی موجود ہے لیفٹ پہ سیم ٹری ہے جس میں آپ ڈوال سیم ویڈ ایکسٹرنل سٹوریج اپ ٹو ٹو ٹی بی تک یوز کر سکتے ہیں فون کے بیک پہ دیکھیں تو آپ کو 30-70 سپلٹ ملے گا جہاں اپر پورشن کافی گلاوسی ہے اور باٹم میٹ فنش میں ہے جو کافی ڈیفرنٹ لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور پکڑنے میں بھی تین کیمرہ بمز ہیں لیکن پرائیمری لینز 50 میگا پکسل کا لگایا گیا ہے ایک بی اینڈ ڈبلیو لینز ہے اور ایک فلاش ہے کیمرہ کی پکچر کی کالٹی کی بات کریں تو پرائیس کے لحاظ سے ڈیسنٹ لگی مجھے ڈیفرنٹ ایسپیکٹ ریشیو پہ آپ کو ڈیفرنٹ کالٹی کی فوٹو مل جائے گی اور اس سے آپ مزید سیٹنگز میں ٹوگل بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایپ میں کافی سارے فیچرز موجود ہیں جیسے کہ نائٹ موڈ پورٹریٹ سلو مو اور 50 میگا پکسل ایمیج لینے کا الگ فیچر ہے اس سے اور بھی ڈیٹیلڈ ایمیجز دیکھنے کو ملیں گی آپ کو ویڈیو کی بات کریں تو آپ کو 1080p 30 fps تک ریکارڈ کرنے کی فسیلٹی ہے بیک کیمرہ سے سیلفیز کے لیے 5 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ مل جائے گا آپ کو نوچ میں جس سے منی کیپسول بنا دیتا ہے سافٹویر کچھ نوٹفکیشنز کے لیے فرنٹ پہ آپ کو ملے گا 6.74 انچز کا HD پلس ڈسپلی ویڈ ڈیسنٹ کلرز اور سرپرائزنگلی یہ ڈسپلی اپ ٹو 90 ہرٹس کے ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ سیٹنگ سے اس کے کلر موڈز اور ٹیمپریچرز بھی چینج کر سکتے ہیں باٹم بیزلز ہونے کے باوجود سکرین ٹو باڈی ریشیو اس کا آلموست 90 پرسنٹ ہے اس سب کو پاور کرتا ہے T612 پروسیسر جس کی پرفارمنس کافی کلوز ہے سناپ ڈیگن 665 کے اور یہ کپلڈ ہے ویڈ 4GB ریم پرائیمیریلی اور آپ کے پاس ریم ایکسپنشن کا فیچر بھی موجود ہے جس میں فری رام سے آپ اپ ٹو 4GB تک ریم انکریز کر سکتے ہیں اور اس وجہ سے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 128GB سٹورج والا آپشن ہی چوز کریں جب آپ بی ایفون لیں سیکیورٹی کے لیے میں فنگرپرنٹ ہی کرتا ہوں اور اس میں لگا سینسر کافی ایکیوریٹ ہے آٹ آف ڈا باکس انڈرویڈ 13 پر بیسٹ ریل می ٹی اڈیشن یو آئی ہے جو کافی منیمالسٹک اور لائٹ ہے آپ کا ایکسپنیس اچھا رہے گا اس سے چارجنگ کا آپ کو بتا چکا ہوں 33 وات سپر ووک چارجنگ فیچر ہے اس میں جو 5000 مح کی بیٹری کو 0-50% تک آلماسٹ آدھے گھنٹے میں چارج کر دے گا اور HD پلس ڈسپلی کے ساتھ آپ کا آرام سے ایک سے ڈیڑھ دن نکل جائے گا دیکھا جائے تو سیکنڈری فون کے لیے بھی یہ کافی اچھی آپشن ہے پرائس کی بات کروں تو مارکٹ میں آپ کو 664 کا ویرینٹ 30,000 کا اور 128 زیب بھی روم والا ویرینٹ 35,000 کا مل جائے گا تو کنسیڈرنگ دھ سپیکس اور کالٹی یہ بلکل بھی بری چوائس نہیں ہے چینل سبسکرائب کرنے کا ایک بار پھر یاد دلا دوں آپ کو اور اب مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکسٹ ریویو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ